لیکن وہ دور جہالت کے جو کردار تھے مکت المکرمہ مدینہ الرسول سے نکل کر اب الگ الگ علاقوں میں وہ پہنچے تھے جیسے کہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی المولا تبارک و تعالی جب خلیفت المسلمین بنے تو مصر میں ایک نہر جو تھی وہ بج جایا کرتی تھی وہ بہنا بند کر دیتی تھی وہ بہتی نہیں تھی تو جو گورنر مقرر کیا گیا تھا وہ گورنر نے ایک دن دیکھا کہ مصر کے لوگوں نے ایک جوان لڑکی کو سجا سوار کر دلہن بنا دیا اور اسے پالکی میں بٹھا کر کے لے کے جا رہے ہیں انہوں نے دریافت کیا کہ اس خاتون کو دلہن کی طرح سوار کر کاندھے پر اٹھا کر لے جانے کا مقصد کیا ہے تو بتایا کہ ہمارا یہ معمول ہے کہ سال میں یہ دریاء ایک بار بہنا بند ہو جاتی ہے تو ہم کسی جوان لڑکی کو دلہن کی طرح سوارتے ہیں اور سوارنے کے بعد اس لڑکی کو دریاء کے اندر ڈبو دیتے ہیں جس دن وہ دریاء میں نہر میں اس خاتون کو بچی کو اس لڑکی کو ڈال دیا جاتا ہے اس دن کے بعد وہ نہر جاری ہو جاتی ہے فوراں خلیفہ جو وہاں کے گورنر تھے آپ نے فرمایا کہ اسلام آنے کے بعد یہ غلط عقیدہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے اب چونکہ اسلام آ چکا ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین سیدہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو خلیفت المسلمین ہے میں ان سے خط لکھ کر کے معلوم کروں گا کہ یہاں کا ایسا معاملہ ہے کہ دور جہالت کا یہ روایت تھی کہ جوان بچیوں کو نہر کے اندر دریا میں ڈال دیا جاتا جس کی بدولت ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جوان لڑکی کی بلی دینے کے بعد وہ دریا جاری ہوتا تو یہ جب خط لکھا گیا اور سیدنا عمر بن خطاب رضی المولہ تبارک و تعالیٰ ان کی ذات تک آپ تک جب وہ پیغام پہنچا آپ نے تمبی فرمائی اور فرمایا خبردار یہ دور جہالت کی باتیں ہیں یہ دور جہالت کی باتیں ہیں اب جب اسلام آ گیا تو ہمیں سختی سے اسلام پر عمل پیرا ہونا ہوگا اور دیکھیں خدا کی قدرت کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہوں نے خط لکھا اور خط لکھا بھی تو کس کے نام دریائے نیل کے نام لکھا وہ خط دریائے نیل کے نام لکھا اور آپ نے اس خط میں لکھا کہ اگر تو اپنی مرضی سے بہتی ہے تو ہمیں تجھ سے کوئی سروکار نہیں ہے لیکن اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتی ہے تو اللہ کا بندہ عمر بن خطاب تجھے حکم دیتا ہے کہ تو فوراں جاری ہو جا اور یہ خط جب گورنر تک پہنچا اور گورنر نے اس خط کو جب حکم کے مطابق دریائے کے اندر ڈالا دریائے نیل میں ڈالا تو اس دن اور آج تک وہ دریائے کبھی خشک نہیں ہوا وہ پانی کبھی خشک نہیں ہوا وہ خط جو عمر بن خطاب رضی المولہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھوں لکھا تھا وہ خط کی تاثیر یہ تھی کہ اس دن کے بعد آج تک دریائے نیل کبھی خشک نہیں ہوا ورنہ دور جہالت میں وہاں وہ جہالت کی وجہ سے کسی کی بلی دیتے اور بلی دینے کے بعد وہ دریائے جاری ہوتا گویا اس میں شیطان کا عمل دقل تھا بحمد تعالیٰ اسلام آنے کے بعد میں ان چیزوں سے قطع نظر کیا گیا اور ان چیزوں سے بیزاری کا اظہار کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن جگہوں سے ہماری ذہن سازی کی جن نظریات کے ساتھ ذہن سازی کی الحمدللہ مسلمانوں نے اگر ان پر جم کر عمل کیا تو بے فضلی تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی لیکن اگر بدعقیدگی کی وجہ سے اگر مسلمانوں نے دوسرے عقیدے گڑھ لئے جس کی بنیاد پر وہ دنیا میں بھی نقصان اٹھائے گے قبر میں بھی نقصان اٹھائیں گے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا